لو ایوریون آپ لوگوں کا روچی ٹراما کوکنگ میں سواگت ہے آج کی رسپی ہے کریلا 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 جس کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے یہ بہت کریلے میں بہت سارے پراپٹیز ہوتی ہیں ایسا ریسورس آف اینٹی آکسیڈن جو ہمارے بہت سارے ہلتی سوس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو کریلے کی رسپی کیسے ہم لوگ ایزی وی میں بنا کے اس کو کنزیوم کریں یہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پلیز اگر آپ میری چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو لائک شیئر and سسکرائب to my channel and کمنٹ آئن بیلو تو چلیے ہم لوگ کریلے کی رسپی بناتے ہیں کریلا اگر آپ بہت لوگ کریلے کو ملرد چھل لیتے ہیں اس کا چھلکہ نکال دیتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کریلے کو چھلا نہیں ہے میں نے کریلے کو مٹے ٹکڑوں میں ہی کاٹ لیا ہے اور بہت لوگ تیل نمک لگا کے بھی رکھ دیتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ میں نے پانسو گرام کریلا لے لیا ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے تین سو گرام انیان جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ میں نے دو میڈیم سائز کے میں نے لیسن لے رکھے ہیں اس کو میں نے کھون لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آم دو میڈیم سائز کے میں نے آم لے لیا ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے half teaspoon healthy powder and two teaspoon پچپورن مسالہ پچپورن مسالہ جیسے جیرہ, میتھی, اجوائن کلونجی اور سوف یہ ساری چیزیں آپ بھون کے پیس کے ایک ڈبے میں رکھ سکتے ہو جب بھی آپ کلونجی بناو تو آپ اس کو ایسا مسالہ یہ یوز کر سکتے ہو یہ کریلے میں مسالہ پڑتا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں نے اب میں گیس چلا کے کوکر کو چڑھا دیتی ہوں تو آج میں کریلا کوکر میں بنانے جا رہی ہوں جس سے وہ فٹا فٹ بن جائے تو آج میں نے کوکر کو گیس پہ چڑھا دیا ہے اور میں اب اس میں تیل ایٹ کروں گی یہاں پہ میں نے تین بڑے ٹیبل اسپون تیل لیا ہے تیل کو گرم ہو جانے دیجئے جب تیل گرم ہو جائے تب میں اس میں کریلا ایٹ کروں گی اور کریلے کو میں پانچ منٹ تک بھونتی رہوں گی ایسے آپ کریلے کو بھون لیجئے اب اس کے بعد آپ اس میں پیاج ایٹ کر دیجئے پیاج کو بھی آپ بھون لیجئے اور اس کو اچھے سے بھونتے رہیے ہلکا سا پیاج جب پانی چھوڑنے لگے تب اس کو آپ اس میں جو ہے لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ لیسن کا پیسٹ ایٹ کر کے اور اس کو چلا دیں گے اب پھر ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا ہلدی پاوڈر اب ہم لوگ اس میں ہلدی ملا دیں گے اور اس کو پھر میں نے یہاں پہ دو چمچ نمک لے رکھا ہے جی ہاں آپ اپنے کورڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو ٹی سپون نمک لیا ہے اور یہ میں نے جو بتایا تھا دو میڈیم سائز کے میں نے آم لے رکھے تھے یہ میں نے آم کو گریٹ کر لیا ہے اور میں نے آم کو ڈال دیا ہے اور ان ساری چیزوں کے بعد میں ڈالوں گی پچپورن مسالہ میں نے یہاں پہ دو ٹی سپون پچپورن مسالہ لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے ملا دیجئے اور پھر اچھے سے بھون لیجئے اس کو آپ دھیرے دھیرے چلاتے رہیے بھونتے رہیے جس سے اس میں ایک عجیب سا آئل ریلیز ہوگا اب میں دیکھیں میرا کافی حد تک پک چکا ہے یہ کافی حد تک میرا پک چکا ہے اب میں اس کو اب میں اس میں تھوڑا سا گھر ڈال دوں گی ایک چھوٹا چمچ میں نے گھر ڈال دیا ہے اور اس کو ملا کر کے اب میں اس میں ڈھککن لگا دوں گی اور اس کو میں چار سٹی آنے تک اس کو میں پکا لوں گی یہ اچھے سے مل گیا ہے اب میں کوکر کی لٹ کو بند کر دوں گی اور چار سٹی آنے تک ویٹ کروں گی یہ دیکھیں ایک سٹی میری آگئی ہے دو سٹی ہو گئی ہیں چار سٹی آنے تک آپ ویٹ کر لیجئے اس کے بعد گیس کو آف کر دیجئے گا جیسے ہی میری ایک سٹی آتی ہے میں نے گیس کو سلو کر دیا ہے یہ میرا کریلا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں دیکھیں ابھی ہلکا سا پانی بھی ہے کریلا میرا پک چکا ہے اس نے پیچی پیچ کی وجودی سے پانی اس میں کافی ریلیز ہوا ہے تو میں اس پانی کو کیس چلا کے اس پانی کو سکھا لیتی ہوں یہ دیکھیں اب میرا کریلا بہت اچھے سے بن گیا ہے اس کا پانی بھی سوک گیا ہے آپ اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہے ہیں نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے باٹم میں لگ جاتا ہے تو میرا کریلا بہت اچھے سے ہو گیا ہے اس کا دیکھیں پانی بھی اب سوک گیا ہے اور یہ اب ریڈی ہے اب میں اس کو ہٹا سکتی ہوں تو یہ میرا کریلا اب تیار ہے اب میں اس کو ایک باول میں سرک کر لیتی ہوں یہ میں نے کریلا کو ایک باول میں سرک کر لیا ہے اور آپ کریلا کو بیسن کی روٹی کے ساتھ مکھائیے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریے thank you thank you so much please like share and subscribe to my channel